السلام علیکم ویڈر صاحب کا اپنے عوشو زہر خان اپنے حدمت میں حاضر ہمیدہ آپ سب خرید سے ہوں گے ڈپٹک کمیشنل ناروال کی ایک ویڈیو وائلل ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ ویڈیو دیکھوں پھر آپ خود فیصلہ کریں اپنے حاضر ہمیدہ آپ کو کچھ بھی ہو گیا تو وہ دنیا دلیا ہے انہوں نے کچھ ہی اپنے آپ کو کر لیا اور ان سے بہتا ہے آپ آکے یہاں مجھے درائے دھم جائے نہیں اس نے کچھ نہیں کر لیا ٹھیک ہے نا آرام سے میں بات کروں لیسے آرام سے بات کرو کچھ بھی کر لیا اپنے گانی کی ضرورتی میں ارسا ان کو نکال گی لگنے باہر کچھ ہو جو شہر جی مہربانی میں گتر لاؤتا ہی مہم میں شہر جی میرا کوئی نہیں جے شہر جی میرا کوئی نہیں جے آجو 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 آجا آپ آجو ساڑ رایا کسی نے نہیں بات کیا ادھر آجو چلو آجو چلو آجو ساڑ نے میروانی کیا ہے بھائی چلو آپ نکلے دس ہے آپ کوئی بھی ریپورٹ کرتے ہیں آجو ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈپٹک کمیشنر ناروال کیسے خاتون کے ساتھ روٹلی بیو کر رہے ہیں یہ ایک جو خاتون ہے ان کی کوئی زمین کا قصہ تھا جو ریسورسی سے پتا چلا اور یہ کسہ جو ہے یہ دوسری فریق کے حق میں ایک زمین کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے یہ عورت کسہ جو دوسری عورت ہے وہ میڈیا سے بھی لانگ کرتی ہیں انہوں نے ڈپٹک کمیشنر ناروال صاحب کو یہ کہا کہ یہ عورت سوسائیڈ کر لے گی وہ ڈپینڈنٹ ہے بہت سارے لوگ اس عورت پر تو وہ کہتی ہے میں سوسائیڈ کر لیں گو آپ اس کی سمہین کا فیصلہ کر رہے ہیں تو ڈپٹک کمیشنر صاحب نے اس کے ساتھ اتنا روڈلی بہیو کیا اور انہوں نے باہر سے گاڑ یا بندے بلوا کر انہیں ایک نامہرم مرد تھے وہ اتنے عورتوں کو پکڑ کر باہر اپنے کمیرے سے نکلوا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے بیوروکریسی ایسے کیسے کر سکتے ہیں بیوروکریسی ایک ٹاپ رچیس سوسائیٹی سے بلون کرتی ہے اور روائل فیملی کنسیڈر کیا جاتا ہے بیوروکریسی کو پاکستان کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسے کیسے بہیو کر سکتے ہیں آپ نے جس دن حلف لیا تھا سی ایس اس کلیر کرنے کے بعد تو آپ نے یہ حلف لیا تھا کہ آپ لوگوں کے خدمت کریں گے لیکن لوگوں کے ساتھ ایسے بہیو کرنا ان کو اس طرح ضلیل کرنا ان کی تضلیل کرنا یہ کدھر کا قانون ہے پیٹی آئی کی گورننٹ گورننٹ میں ایسے پہلے یہ کہتی تھی کہ ہم افسر شاہی ختم کریں گے ہم ایک قانون بنائیں گے اگر ایک غریب بندہ پہلی بات تو غریب بندہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ان کی آفیسی سے پہنچ نہیں سکتا غریب بندہ اگر کوئی کسی اثر ہو گیا کسی ریسورس کے ساتھ وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایسے بہیو کرتے ہیں آپ اس کو ایسے نکلوائیں گے اپنے آفیسی سے آپ کے جو اتنے اتنے بڑے بنگلے ہیں بیرو کسی بہت بڑے بنگلوں میں رہتی ہیں آپ کی گاڑیاں آپ کے آگے پیچھے سائرن والی گاڑیاں اس سب کا ٹیکس پبلک ادا کرتی ہے عوام ادا کرتی ہے جب وہ آپ کے آفیس میں نوک کرتی ہے آپ ان کے ساتھ ایسے سلیل کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ایسا بیہیو کرتے ہیں یہ صرف ایک ڈپٹک مہین یہ تو ویڈیو وائرل ہو گئی اگر آپ کسی بھی سرکاری ادارے میں چلیں آپ کے ساتھ یہی ہوگا آپ کسی بھی سرکاری ادارے میں چلیں آپ سرکاری بینک میں چلیں آپ سرکاری کسی بھی ادارے میں چلیں آپ کے ساتھ یہی ہوگا جس کا کوئی سورس ہوگا وہ آپ کو بلائے گا نہیں تو بلائے گا کوئی نہیں آپ کسی بھی جگہ سرکاری اداروں میں چلیں 95% آپ کے ساتھ یہی ہوگا اگر آپ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے آپ کو کوئی بلانے والا نہیں ہے کوئی آپ کا مرسورس نہیں ہے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو زلیلی کریں گے سبق دینا چاہیے اور باقی بیورکریسی کے لیے بھی یہ سبق عموز ہو کہ یار ہم اگر اس طرح بیئر کریں تو ہمارے صد کیا ہوگا ہمیں بھی سزا مل سکتی ہے ان کے ذہن سے یہ نکلنا چاہیے کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی آپ نے جس دن حرف یہ تھا آپ نے یہ کہا تھا کہ میں عوام کے خدمت کریں گے آپ ملازم ہے پاکستانی گورنمنٹ کے بے شکا بیورکریٹر لیکن آپ پاکستانی گورنمنٹ کے ملازم آپ ٹیک سے چلتے ہیں سی ایس اس کلیر کرنا بہت اچھے بات آپ نے کی ہوگا لیکن آپ نے عوام کے خدمت کرنے ہیں میں آکے عوام کو ایسے ضلیل کر رہا ہے تو میری پنجاب گورنمنٹ سے بھی پیلا میری فیڈرل گورنمنٹ سے بھی پیلا کہ آپ کامنس کمیل کو سزا دیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ کس طرح عوام کے ساتھ بھی ایت کیا جاتا ہے سارا معاملہ موجل ہے کہ وہ عورت صحیح تھی کہ دی سیو صحیح تھی سارا معاملہ accepted رکھتے ہیں اسسٹرنٹ کمیشنرز جو تحصیح لیول پر ہیں ڈیسٹرک کمیشنرز ڈیسیوز چیف کمیشنرز 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 سب کے آفیس میں آپ چلنے آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوگا آپ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے آپ اپنی بات کر ہی نہیں سکتے تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ ان کو سزا دیں آپ ان کو سب اک سکھائیں تاکہ پتا چلے کہ سیو آپ کے ساتھ بیرک کمیشنرز